اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا محشر میں جو بخشش کا سامان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتا چل جائے گا ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتا چل جائے گا ایسا مناور تاج ملے گا شورج بھی شرمائے گا ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتا چل جائے گا ایسا مناور تاج ملے گا شورج بھی شرمائے گا اللہ 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 رب کا جو مہمان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنی منزل کی جانب تو رفتا رفتا پڑھتا جا حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنی منزل کی جانب تو رفتا رفتا پڑھتا جا کہے گا جہاں وہیں مکان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا اسلام علیکم اظہار خیال کے لئے میں بزارش کر رہا ہوں جناب قاری عبدالعظیم صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار کرما دیں جناب قاری عبدالعظیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حضرت قاری صاحب رہی محلہ کے تمام اوصاف حمیدہ تقریباً آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں لیکن ان سے میرا جو تعلق ہے یہ غالباً سن دوہزار دین یا چار کی بات ہے جب میں منرسہ اخترالعظیم صاحب کی تکمیل کرنے کے بعد صدر القرآن حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتوہم العالیہ کی خدمت محاضر ہوا اس وقت حضرت عبالہ کی چرچہ سنی اس علاقے کے اندر تو ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا اور جمعرات کی چھٹی میں منرسہ کے اندر ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا تو اس وقت میں جو بات میں نے دیکھی وہ آج تک میرے ذہن میں نقش ہے اس بیلڈنگ سے سامنے والے حصے کا بھران چلنا حضرت قاری صاحب علیہ الرحمن لنگی اور بنیان کا اندر بھاورہ لے کر کے مٹی کو اکسار کر رہے تھے مجھے معلوم نہیں تھا کہ حضرت محتمیم صاحب کون ہے بہرحال ملاقات ہوئی بڑی طویل گفتگو ہی حضرت والا سے ان سب کو بیان کرنا ناممکن بھی ہے اور میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے پھر ہماری رشتداری آفت ہوا تقریباً یہ دس سال پہلی بات ہے اس کے درمیان میں جو بستی کی جانب سے یا مندرسے کے اندر ناخشگوار حالات پیش آئے ان پر بڑی تفصیل مختصراً حضرت والا نے مجھ سے الگ میں بیٹھ کر کہ اس پر گفتگو کی بہت سارے مشورے بھی لیا اور بہت ساری رائے بھی حضرت نے پیش کری ان سب کو میں بیان نہیں کر سکتا میرے فاظ سے الفاظ بلکل نہیں ہیں کہ ہی سارے شیر تھے جو حضرت والا دورانے گفتگو فرماتے رہے مندرسے سے متعلق یا کوئی گاؤں کے صاحب سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے حضرت والا کی شان میں بستاخی کی میں بغیر کسی سے ڈرے یہ بات واضح طور پر کہہ دینا چاہیتا ہوں اور یہ بات اس لئے نہیں کہ میں ان کا داماد ہوں ان کا میرا بہت پرانا تعلق سن 2003 سے تو رہا ہے مستقل تو حضرت نے جب وہ بات سنی تو یوں کہا کہ لہجہ یار انہیں زہر ہے پچھو کی طرح لہجہ یار انہیں زہر ہے پچھو کی طرح وہ مجھے آپ تو کہتا ہے مگر تُو کی طرح بہت طویل گفتو نہ کر کے میں ایک دو اشار اور حضرت کے جو انہوں نے سنائے مجھے اور حضرت کے جانے کے بعد بس میں یہی کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر بھر ہوتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پھر ہوتی ہے بڑی مشکل میں ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا اور یہ مندرسے کی عمارت دیکھ کر کہ حضرت مفتی نسیم احمد صاحب فرید رحیمہ اللہ جو شیخ الحدیث جامعہ مسجد امروحہ کے ہیں ان کی کتاب جب میں نے پڑھا تو وہ کچھ اشار اس کے اندر تھے حضرت سے میں نے اس کی تصحیح اور حضرت سے میں نے کچھ عرض کیا نظامت کے لئے حضرت سے میرا رابطہ رہتا تھا تو حضرت نے وہ شیر بنائے اس کے اندر کچھ بات بڑھائی تو وہ میں نے لکھا بھی دیئے تھے کہ میں نے پھر حضرت کے لئے لکھے کہ یہ مندرسے کی عمارت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے یہ مندرسے کی عمارت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے زمین فشک پہ اگتا شجر معلوم ہوتا ہے خدا کے نیک بندے جو حضرت افضال کی تخم ریزی کا سمر معلوم ہوتا ہے قضاء آگئی اور یہ قانون قدرت ہے اور تقدیر کے فیصلہ ٹل ہے کہ سبر کرنا پڑا اور سبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضرت کے اصاف حمیدہ ان کے اخلاق ان کے فعال ان کے کردار ان کے عمال ان کو کما حق ہم بیان نہیں کر سکتے انتقال کی خبر آئی آپ حضرات نے بھی کہ بھی گوشت گزار ہوئی ہے وہ تو آخیر میں جب ہم وہاں سائے تو صرف اس نہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں تقریباً چار بجے کا وقت تھا جب ان کو دفنا کے آئے تھے تقریباً چار بجے کا وقت تھا جب ان کو دفنا کے آئے تھے سورج بھی تھا ملول زمین پر جھکا ہوا اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے قرآن کریم کی جو عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو بہترین بدل آتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ زندگی ہے اپنے قبضے میں نہ اپنے بس میں موت آدمی مجبور ہے اور کس قدر مجبور ہے میں گزارش گزار ہوں حضرت مولانا محمد ساجی صاحب جو کہ محتمیم ہے مدرسہ دالو مزفریہ مناوریہ تشریف لائے اور اظہار خیال فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ بسمی تعالی نحمد ونسلی علی رسولیه الكریم وما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم پھول سے عاشقی کا ہونر سیکھ لے تیتلیا خود اڑیں گی سدائے نہ دے میرا آپ اشارہ سمجھنا نبی ایک مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں اس کی خدمت کرتا ہوں اور جو لوگ کرتے ہیں ان کے شان میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا گزرتی ہے ہمارے اوپر بھی کیا گزرتی ہے بہرحال حضرت نے یہاں پر تقریباً ست سائیس سال گزارے انیس سو چھانمے میں غالباً یہ قائم ہوا اور آج دو ہزار بائیس اس سے قبل انیس سو دو انیس سو اکیانوے بیانوے میں حضرت سے میرا تعلق ہے بکتیس سال پرانا چونکہ نجیب آباد مدرسہ امداد الولو مغلوشا میں جب ہم پڑھا کرتے تھے حضرت قاری محمد اکرام صاحب نلہیڑا والے روڑ کی اور ایک طرف قاری افزال صاحب کے درس کا مشہور گاؤں کے اندر اور ایک طرف قاری محمد اکرام صاحب نلہیڑا والے ہمارا آپس میں بچوں کا تقابل ہوا کرتا تھا اقفہ کے اوپر ایک بحث ہوا کرتی ہم ان کو چڑایا کرتے تھے وہ ہمیں چڑایا کرتے تھے بچوں کا معاملہ لیکن حضرت کے خیرکم من تعلم القرآن و علم تمہیں بہتر شخص ہوئے ہیں جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے آپ مسند ترس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک شوق اور ولولا پیدا ہوتا ہے کہ مجھے قاسمی بننا ہے حضرت دعولون دیوبند گئے مولانا ابو الحسن آزمی صاحب سے آپ نے رابطہ کیا وہاں پر داخلہ لیا آپ وہاں سے فارغ ہو کر آئے اور اس کے پاتھ جو آپ نے خوربانیاں پیش کی ہے اس کو کوئی بھلا نہیں سکتا یہ جو چندن والے کے لوگ ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اس پاس سے کہ کسی عالم کی کسی حافظ کی کسی قاری کی کسی امام کے شان میں گستاقی کی جائے اگر کسی نے کی ہے تو اللہ کے لیے وہ تو چلے گئے ان کے پسی ماندگان میں نے شیئر کہا ہے نصیح پھول سے عاشقی کا ہنر سیکھ لے پتلیا خود اڑیں گی صدای نہ دے اللہ نے اگر ان کو قبول فرمایا ہزار و تلامیزہ ان کے پیدا فرما دیئے ہیں ان کی نجات کے لیے وہی کا بھی ہے تو پھر آپ کے پیٹے میں کیوں درج ہوتا ہے کہ یہ یوں مقبول ہو گیا اور اس نے یوں ترقی کر لی یہ تو اللہ کا اپنا معاملہ ہے اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جاتے ہیں تو ان کے پسیمان کے سال میں اچھا برطاؤ کریں مدرسے کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں آپ کی ترافی ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہم صاحب علیہ الرحمن دار القرآن مدرسہ ابن مسعود کے ذمہ دار آپ اس کے محتمی آپ اس کے پانی تھے اللہ تعالی غری ترحمت کرے کوئی بھی ذمہ دار کوئی محتمی کوئی مدرسے کا بانی کسی بھی دارے کو قائم کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لئے ذریعہ آخرت ہے ذریعہ نجات ہے حضرت قاری صاحب علیہ الرحمن کی ظاہر ہے اسی مقصد اور اسی مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر ادارے کو قائم کیا ہے مدارس اسلامی ادارے ان میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں چلتا ہم نے ادارہ قائم کیا کسی اور ادارہ قائم کیا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے معاش حاصل کرے بلکہ مقصد یہ ہے کہ حضرت مول نسیم صاحب نے شروع میں بیان فرمایا تھا کہ مدارس سلامی صدق جاریہ ہے یہاں سے پڑھنے والے طلبہ ہمارے لئے صدق جاریہ ہے جو اللہ نے علم دیا وہ ہر طرح کے ان گدلے پند سے بلکل محفوظ تھی ہم میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب کے ذہن کے اندر شاید وہ باتیں نہ ہو جو باتیں ہمارے دلوں کے اندر ہو اس لیے ہم ہر طرح کے کیچڑ سے ہر طرح کے گدلے پند سے ہم اپنے قلب کو محفوظ رکھیں گے اور حضرت قاری صاحب کی ذات سے خسن زن رکھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو ایک شہادت کی موت اور شہادت کا درجہ لے کر دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اور شہادت کا درجہ اس لئے ملا ہے کہ حدیث شریف کے اندر جو شہادت کے درجے ذکری کے گئے ہیں ان میں ایک درجہ یہ بھی ہے جو موت حضرت قاری صاحب علیہ رحمہ کو آئی ہے اللہ تبارک وطال حضرت قاری صاحب کی مغفرت فرمائیں اور حضرت قاری صاحب کے بسمان دگان کو صبر زمین عطا فرمائیں ادارہ ادارہ اپنی جگہ پر قائم ہے باقی ہے باقی رہ گا انشاءاللہ اس لئے کہ ادارے کسی شخصیت کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ شخصیت چلی جاتی ہے ادارے اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں دعلم دیوبن قائم کیا ہے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوت اسلامیہ کی آپ نے تاریخ پڑی مکاتب فکریہ کی کہ ایک بڑے میاں ایک مکتب قائم کیا اور وہ چلا گیا اور وہ مکتب مدرسہ بن گیا وہ مکتب یونیورسٹی بن گیا وہ مکتب ادارہ بن گیا اسی طرح انشاءاللہ یہ ادارہ باقی رہے گا اور اللہ تبارک وطالعہ سے دعا گو بھی ہوں کہ خدا ہے اور اگر ادارہ کی بقا میں کسی بھی طرح کے گدلے پن کو لایا گیا تو پھر وہ قاری صاحب کے حق میں محب نہیں وہ قاری صاحب کے حق میں مفید نہیں حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ کی اس ادارے سے جو وابستگی تھی جو حضرت علیہ الرحمہ کی جو خدمات تھی وہ خدمات انشاءاللہ سنہر حروف سے لکھنے کے قابل ہیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوگی اور قبولیت کی علامت یہی ہے کہ اس ادارے سے وہ بچے پیدا ہوئے ہیں ان بچوں نے چنم لیے ہیں جن کو سینوں کے اندر قرآن کریم محبوس ہوا ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات حضرت قاری صاحب کے لیے یہ ذریعہ آخرت ہے اللہ تبارک بطال اس ادارے کو باقی رکھے اس ادارے کے اسطاب کو باقی رکھے اس ادارے کے ساددہ کو باقی رکھے اس ادارے کے معابینین متوصلین کو باقی رکھے ہم میں گزارش گزار ہوں حضرت محمد علیق صاحب جو کے مدرسہ اندازل جو کے نوری سے تشریف لائے میں گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم حضرات میں ایک حضرت قاری محمد افضال صاحب رحمت اللہ علیہ کا میں حضرت قاری محمد افضال صاحب رحمت اللہ 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 اتنا شاگر دوں اور میرا جو رشتہ رہا ہے حضرت سے سن 1987 سے ہے 85 اور 86 میں گاوری فخر موم میں میرے مہترم بیٹھے ہیں قاری محمد یاسی صاحب اللہ تبار گتانا نیکیوں کے ساتھ ان کی امت دراز فرمائے میں نورانی قائدہ اور دو سفارے حضرت کے پاس ناظرہ پڑھے اس کے بعد میرا واسطہ حضرت قاری محمد افضال صاحب سے ہوا اور میں یہ بھی اللہ کا شکر رضا کر سکتا ہوں کرنا بھی چاہیے کہ ایسے شاگر بہت کم ہوتے ہیں ہمارے بھی شاگر ہیں اور جتنے بھی حضرت بیٹھے سب کا چلا کہ کسی نے سور فاتح سے لے سور لاز تک مکمل طور پر ایک ہی اس تاز کے پاس کی فز کے آگ تو اللہ کا فضل ہے میں شاگر ہوں حضرت قاری محمد افضال صاحب رحمت اللہ نے کیا میں بھی میں نام بھول گیا انہوں نے شیر کہا میں دیر سے اس بات کو لیے بیٹھا تھا کہ یہ شیر میں کہوں گا لیکن میں دوبارہ کہو دیتا ہوں کہ ہزار و سال نرکیس اپنی بنوری پر روتی ہے ہزار و سال نرکیس اپنی بنوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمت میں تی دور اور حضرت کی وہ شان ہے کہ دنیا کی فکر چھوڑ کر اقبا کی فکر کر بنشا تیری حیات تا دنیا تو ہے اور دنیا کی فکر کر دیکھی ہے فکر اقبا کر دیکھ دنیا کی فکر کر دیکھی ہے فکر اقبا کر دیکھ اور سب کو راضی تو نے کیا ہے رب کو راضی کر کے دیکھ مہتر مزر مزرم اور دوستو میں کس حمد سے بولا ہاں ہوں آپ کس حمد سے بیٹھے ہیں آپ کس حمد سے کیا کیا کر رہی ہیں مجھے اندازہ ہے اپنی حالت کو پر دیکھ جو اپنے لئے پسند کرے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حضرت قاری محمد افضال صاحب کا درد آپ لئے بیٹھے ہو یہ اس میں کوئی شک کی خون جائش نہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے میرے محترم مزرگ اور دوستو میں یہاں پر آیا اور آنے کے بعد میں نے دیکھا جب آدمی کسی میلے میں یا کسی بارات میں کہی جاتا ہے جب بارات میں جاتا ہے تو بارات میں سو ڈیڑ نہیں ملے گی تمہیں پانی نہیں ملے گا تمہیں بیٹھنے جگہ نہیں ملے گی اور ناشتے کو چھوڑ ناشتے کی بات گئی اور اگر جب بولہ پہنچ گئے تو تمہ کرسی بھی ملے گی ناشتہ بھی ملے گا اور جو جو تمہاری قسمت کا ہے وہ سخت کچھ ملے گا مہترم بزرگ اور دوست مجھے فکر اور میری آنکھیں جو ڈھونڈ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ میری کم اکلی کم علم آدمی میں ہوں کم تجرب بکار میں آدمی ہوں میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں بھرمج میں کے اندر جن کی وجہ سے یہ باغ باغ سدا آگیا جن کی وجہ سے اتنا لمبا لمبا سفر کیا گیا جن کی وجہ سے یہ پودے لگائے گئے اور آپ دنیا بھر کی مسئیبت ایک پریشانی اٹھا کر آ چکے ہیں یہاں پر لیکن ان کے کوئی بیٹوں میں سے یہاں پر موجود میں ڈھونڈ رہا ہوں آنکھ کوئی وجہ ملی نہیں رہی مفتی سلمان مولانا عثمان محمد مومان مفتی ازہر اور مولانا اخلاق صاحب اور یہ کے بات کے گر ایسے کچھ لوگ ہیں ایسے کتنی کی نظر جن کے شکل میں نہیں دیکھ رہا آخر وجہ کیا ہے تو یہاں پر وجہ آنے کے بعد محترم حضور اور دوست ایک بات اور کے آدم آق سے کہ حضرت قاری حضار صاحب کا جانا اگر کسی کو یہ دعا کرنی ہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو تو اللہ کی قسم یہ نیت کر لے کہ اللہ ایسا حافظ قرآن میرے اولاد کو بنانا جیسا قاری حضار تھے اور اگر کسی کو یہ نیت ہو کہ کوئی حرج نہیں کہ ایسا قاتی بن جائے جیسا حضرت قاری حضار تھے میں کون کون سی خوفیوں کو آپ کی حضرت کی گلواؤ اللہ کا فضل ہے اللہ خشوص بخشی ہیں ان کو چھپایا نہیں جا سکتا جو دبائیں گے جو چھپائیں گے جو انٹی تحصت کریں گے وہ آج بھی پستائیں گے کل بھی پستائیں گے ایک شیر کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا ان رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کے نام لیتے ہیں ان رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کے نام لیتے ہیں وہ لوگ سے خار اچھے جو دامن تھام لیتے ہیں کون ہیں ہم نے اس کو جانا ہے کب اور آج تک قتل وغارت ہوئے ہیں جتنے ہم نے رقیب رفیق 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 کون رفیق کون ہے ہم نے اس کو جانا ہے کب اور آج تک قتل وغارت ہوئے ہیں جتنے سمجھ لو سب کہا کہہ رہا ہوں میں رفیق اور رفیق کون ہیں ہم نے اس کو جانا ہے کب اور آج تک قتل و غارت ہوئے ہیں انہوں نے رفیق اور رفیق جانا ہے بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور حضرت کے تمام خاندان کو ان کی اولاد کو ان سے تم محبت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ سب نے زمین نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزاننے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دامانہ الحمدللہ رب العالمین السلام میں قبل اس کے کہ حضرت مرمان مکرم کے حضور حاضر ہوں صرف چند بات کے لئے میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد آفاق صاحب محتمی مدرسہ فخر علوم گاملی آپ بھی تشریف لیں الحمدللہ وکفا کہاں بڑے بڑے حضرات یہوں وجود ہوں ہمارے اکابریوں میں سے انہوں کی گفتگو ہوں سنیں ہی حضرت قاری صاحب سے مطالب لیں مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات جس دن حضرت قاری افضال صاحب نبر اللہ مرقدہو کے مستاد محترم حضرت اقدس مطفی صفیر الدین صاحب نبر اللہ مرقدہو محتمی مدرسہ فخر العلوم گاملی کے تعزیتی جلاس میں حضرت قاری افضال صاحب دہلی سے سفر کر کے تشریف لے گئے اور عمروں نے اس علاقے میں اور آپ کے پڑھنوں کے تعلق سے نظموں میں جو اشعار پیش کیوں عجیب و غریب تھے مجھے آج وہ یاد آ رہی ہے میری حضرت سے ملاقات بار بار نہیں ہوئی میرے والد سے آپ کا تعلق یا میرے استاذ حضرت قاری محمد یاسیم صاحب دامت برکاتوں میں جو ہر تشریف فرما ہے ان سے تعلق کی بنیاد پر میں چندن والے دو ہزار سترہ میں سفر کر کے آیا جب مجھے یہ خدمت ملی میں نے عرض کیا کچھ مشورہ کیا اور صرف اس نسبت پر کہ اپنے والد کے تعلق والوں سے تعلق رکھنا بھی حدیث پار میں آتا ہے اس نسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا مجھے مل کر آپ کے وہ اخلاق وہ کردار وہ امتیادی شان ظاہر ہوئی جس سب کو میں نے اس مجلس میں سنا میں اس کو دوہرانا نہیں چاہتا آپ بے مثال تھے اخلاق اور کردار میں بھی وقت بہت تنگ ہے میں کہنا چاہتا تھا لیکن نہیں کہا جا سکتا بس اتنا کہوں گا جو اشارتاں کہنے بھی دیا گیا ہے کہ لوگ زندوں میں تو عیب نکالتے ہیں اور مرنے کے بعد قبر کی قبر کی مکی کو تلاش کرتے ہیں ہمارا سب کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے قابل کی اپنے علماء کی اپنے بزرگوں کی قدر نہیں پہچانتے جیتے جیتے لیکن مرنے کے بعد ان کے احصاف کو خوب بیان کرتے ہیں کیا اچھا ہو کہ جیتے جیتے بھی ان کی قدر کو دوبالہ کیا جائے اور عوام میں اس کو بتایا جائے اور ان سے استفادہ اور افادہ کیا جائے میں اسی بات کو کہہ کر ابنی بات ختم کرتا ہوں آخر و دعوان آئے بہت خوب حضرت قاری محمد صاحب چار مصرح حضرت قاری صاحب علیہ الرحمن کے سلسلے میں بیان کرو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس مجھے قاری صاحب کے صرف چار مصرح کہنے ہوئے اگر اقبا اقبا میں سونا چاہتے ہو جاگو دنیا میں اگر اقبا میں سونا چاہتے ہو جاگو دنیا میں کتابوں میں بزرگوں کے یہی اقوال ملتے ہیں اور عزائم پاک ہو سچی طلب ہو جن میں اس لح کی عزائم پاک ہو سچی طلب ہو جن میں اس لح کی انہیں ہر دور میں سچے کتب افدال ملتے ہیں اور طلب صادق نہ ہو جن میں انہیں افضال بدلا دو طلب صادق نہ ہو جن میں انہیں افضال بتنا دو صحابہ میں بھی ان کو تو برے عامال ملتے ایک مصرہ اور ہے صرف وہ حضرت نے تھےپر مولانا عبدالحیم صاحب کے اوپر پوری نات بنائی تھی تو وہ اس پہ صرف میں اس کو منصور پڑھ رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ کس کے سائے سے ہوا محروم تھےپر آ آج افزلا پجنور کا مردے جوا جاتا رہا تو یہ چندن والے پہ ملانی جئے کہ کس کے سائے سے ہوا چندن والا محروم آہ آج افزلا پجنور کا مردے جوا جاتا رہا بس میں یہ کہنا ماشاءاللہ جزاکاللہ آئیے اب بڑے ہی احترام کے ساتھ گزارش کر لے اس ادارے کے صادق استاغ بلکہ اس ادارے کے صادق وہ استاغ جو حضرت اقدس خادم قرآن حضرت قاری محمد افزال صاحب افزال علیہ الرحمہ کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہ میں گزارش گزار ہوں کہ آپ تشریف لاکر حضرت اعبال علیہ الرحمہ کے خدمات کے سلسلے میں اظہار خیال فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ورسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ یوم القیامة آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھیری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی خاک ایک دن تجھ پہ ڈالی جائے گی ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ہوئے نام ورد بین شاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے عزیزانِ گرامی معذر علماءِ کرام معذر سامعین آپ کافی دیر سے اس سلسلے کو سن کے چلے آ رہے ہیں کہ میرے بڑے بھائی میرے مشفق میرے مربی میرے حفظ کے استاد حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ پھر شمار حضبیوں کے مالک تھے آج محفر تو لگی ہے آج قدستان تو نظر آ رہا ہے مگر باغبا نظر نہیں آ رہا ہے مہمان نظر آ رہے ہیں میزبان نظر نہیں آ رہا ہے قاری صاحب کے اندر جہاں بہت سی خوبیاں تھی ایک حدیث پار کو میں بار بار پڑھتا ہوں اور اس کی تفسیر قاری صاحب کی زندگی کو میں دیکھتا ہوں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِقْ قَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّنَا صَلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو بیان کرنے والے بے شمار مل جائیں گے لیکن اس حدیث کو زندگی میں اتارنے والے چنیدہ افراد ملیں گے ہمارے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے اندر یہ خوبی میں نے ایک بار نہیں بکسرت بار بار دیکھی ہے اور آپ سب بھی اس کے مشاہد ہیں کہ قاری صاحب چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ فرماتے تھے اور بڑوں کا بڑا زبردست احترام فرماتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑوں میں اپنے اساتذہ کا بے پناہ بے پناہ احترام کرتے تھے اور یہ جا ہے کہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو غوش سنبھالا تقریباً میری اپنی یا تاشت کے مطابق قاری صاحب کے سیدیس یا اٹیس سال ایسے ہیں یہ جو قاری صاحب نے بے لوز قرآن کریم کی خدمت کو انجام دیا آپ نے ابتداء نہ چھوٹی جگہ کو دیکھا نہ چھوٹے مدرسے کو دیکھا خدمت ملی بے لوز خدمت میں لگ گئے رات و دن خدمت کی رات و دن خدمت کی بڑی مختصر تنخواہ بھی ملی قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقریباً تین سو کچھ رفے میں ابتداء مدرسی مدرسہ قاسم العلوم نہٹور میں کی چھ سال آپ وہاں ایسی بے لوز خدمت کرتے رہے کہ آپ سب جانتے ہیں حضرت مولانا محمد سلطان صاحب جو بڑے باریک نظر آدمی ہے لیکن قاری صاحب کو بڑی محبوب نظر سے دیکھ دیتے اور حضرت ہمارے علاقے کے ہمارے زلہ بجنور کے مربی اور استاذ العلماء حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت سے اس قدر بے پناہ مطمئن تھے اور بکسرت بڑی مسررت کے ساتھ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ قاری صاحب میرا دل چاہتا ہے کہ حفظ کا طالب علم تمہارا ہو اور تجوید میرے پاس آ کر کے پڑھے میں اس کو آسانی سے بغیر درد سر کے تجوید پڑھا دوں گا یہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمتیں تھی اسی طریقے سے حضرت قاری صاحب نے تقریباً تین سال جوگرمپوری میں پڑھایا اور تقریباً تین سال مدرسہ سولت القرآن نہٹور تھانے والے مدرسے میں پڑھایا اور تقریباً ایک سال آپ نے سندر راونپور میں پڑھایا اس طریقے سے حضرت قاری صاحب کی خدمت اور ایک مرتبہ تو تھانے والے مدرسے میں کچھ حالات ایسے ناغوار پیش آ جائے منتظمین کی طرف سے کہ حضرت قاری صاحب یعنی کہ پڑھے قاری صاحب امام فرن تجمید و قرآن شیخ القرآن سابق دار العلوم دیوبند حضرت قاری ابو الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ فرمایا ذمہ داروں سے ارے بھائی تم اس آدمی کو میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتے اس آدمی کو تم میرے حوالے کرو اس آدمی کی محنت کو اور اس آدمی کے جوہر کو تم نہیں پہچانتے ہو یہ آدمی کیا ہے اتنا بڑا آدمی جس آدمی کے سلسلے میں کہتے تو سمجھ لو مہر کا درجہ رکھتا ہے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ آپ پیرون ملک کے اندر بڑی اونچی شخصیت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں لیکن حضرت قاری صاحب سے بڑا گہرا تعلق تھا اور بڑی شفقت کا باملہ ساری زندگی حضرت قاری ابو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور اس مدرسے کی سرپرستی بھی فرماتے رہے وقتاں فوقتاں ہمارے بڑے بھائی قاری صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس مفید مشوروں کے لئے پہنچتے رہے یہ بزم تقریباں اب ختم ہونے جا رہی ہے شاید میں سمجھتا ہوں میرے بعد میں ایک یا دو حضرات دکابرین میں سے ایسے ہوں جن کا نام آئے گا لیکن میں ایک ہوں تو چھوٹا سا آدمی لیکن ایک نصیحت کہنا چاہوں گا کہ یہ میدان جس میں آپ اور ہم شریک ہیں یہ مختلف میدان نہیں ہے یہ جھگڑے کا میدان نہیں ہے یہاں ہم سب حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی عقیدت میں آئے ہیں یہاں کوئی جملہ ایسا ناکوار اگر کسی نے کہا ہے تو وہ اپنے جملے سے ہٹ جائے اپنے جملے کو چھوڑے وہ اپنے جملے کو چھوڑے جو بھی یہاں آیا ہے میں قسم کھا کر اللہ کے گھر کے دلو دیوار کو کہن سکتا ہوں اور آپ سارے محتبر حضرات کو گواہ بنا سکتا ہوں یہاں جو بھی آیا خالص دل محبت لے کر کے آیا ہے یہاں کوئی جملہ ایسا بولا جائے کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے کسی کا دل بکھر جائے وہ نامناسب بات ہے حال کیا ہے یہ اللہ تعالی جانتا ہے ہم کسی کے اوپر امنی اٹھائیں یہ مناسب نہیں ہے اور اس مجلس کی شان کے بلکل سراصل خلاف ہے آپ آج اس مجلس میں شریک ہیں لیکن آئندہ کے لئے اس کو سبق بنائیں کہ آپ اگر کہیں ایسی فضم میں شریک ہو جہاں آپ کے اکابرین موجود ہو جہاں آپ سے بڑا علم رکھنے والے موجود ہو جہاں آپ سے سقا کے لوگ موجود ہو جہاں ماہرین موجود ہو جہاں علماء اور مفتیان موجود ہو ان کی موجودگی میں چھوٹے کو چھوٹا پڑا پڑا رہنا چاہیے اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ ظلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تبازع لیلہ رفعہ اللہ اپنے پڑوں کی قدر کرو الفاظ اپنے موں کے مناسب بولو ایسا نہ ہو عربی کا ایک مقولہ ہے آپ شاید سن کر کے کہیں ہسنے نہ لگے ہم نے اپنے امتدائے عربی کے زمانے میں ایک جملہ پڑھاتا انفن فی الما و اسطن فی السما یہاں اکابرین موجود ہیں لحاظ نہایت ضروری ہے مَلْنَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُعَقِّنْ قَبِیرَنَا میں یہ مجلس بھی آتی ہے یہاں اکابرین موجود ہیں اکابرین اگر کچھ نقطہ چینی کریں تو ہم سمجھیں ہم سنیں اور سے نصیحت حاصل کریں لیکن اکابرین کی موجودگی میں اگر ناشائستہ جملہ کوئی بولا جائے تو ہم سمجھ لیں فتوہ فیصلہ ہمارے لئے موجود ہیں کہ ہم نے بے عدبی کی ہے مجلس کی بھی بے عدبی کی ہے اہل مجلس کی بھی بے عدبی کی ہے ہم نے اللہ کے گھر کی بھی توہیم کی ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل اللہ کے گھر میں نہ ہو اللہ کے فرمان پر عمل اللہ کے گھر میں نہ ہو مجھے ایمانداری سے بتانا دنیا میں کون سا میدان کون سا کونہ کون سی جگہ ایسی ملے گی جہاں اللہ کے اور اللہ کے نبی کے فرمان پر پھر عمل کیا جائے یہاں تو ہمیں تیار ہونا ہے یہاں تو ہمیں ذہن سازی کرنی ہے یہاں ہمیں ذہن کو اچھا بنانا ہے یہاں ہمیں ذہن کو صاف کرنا ہے یہاں ہمیں ایک سبق والی بات کہنی ہے یہاں ہم اگر ایسی کوئی بات کہنے لگے کہ کسی کے اوپر چھیک جائے یہ بالکل نامناسب بات ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اکابرین موجود ہیں یہ بالکل نامناسب بات ہے ہم نے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت میں یہاں آنے کا ارادہ کیا ہم نے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی عقیدت میں اپنے تنگ وقت کو قربان کیا اپنی مصروفیات کو قربان کیا اور بڑے بڑے مصروف لوگ یہاں موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں تھوڑی سی مصروفیت کے بڑے بڑے مصروف لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں آپ پہچاندے بھی ہیں آپ ان کی زندگی سے واقف بھی ہیں ایسے مصروف لوگوں کی موجودگی میں مصروف جملے پولنا یہ بالکل بے ادبی ہے آئندہ کے لیے اس کو خیال لکھا جائے آئندہ کے لیے اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ بنایا جائے یا تو بولا نہ جائے اور اگر بولا جائے تو پھر مجلس کا لحاظ نہایت ضروری ہے مجھے ایک ذرا سا واقعہ یاد آیا ایک بہت بڑے گزرگو گزرے ہیں انہوں نے اپنے ایک شاگلت کو مختصر علمانی پڑھائی ایک کتاب ہے جو مولویت کے پانچویں سال میں جا کر کے آتی ہے اور اس کتاب کے اندر پانچ فن ہیں سب سے پہلا فن مقتضائے حال یعنی کہ حال کے مناسب بات کرنا تو استاد صاحب نے جب کتاب پڑھا دی استاد صاحب نے شاگلت کو بلایا اور بلانے کے بعد نے کہا بیٹا ایک کلو امرود لے کر کے آؤ شاگلت بازار جاتا ہے بڑے ذوق شوق سے جاتا ہے استاد کی فرماورداری لیے ہوئے جا رہا ہے بادار میں جا کر کے دیکھا ایک امرود بیچنے والا امرود بیچ رہا ہے بڑا سا ٹوکرا ہے اور ہر پھل والا آپ نے دیکھا اپنی مرضی کے لحاظ سے ایک ترتیب لگاتا ہے چھوٹا پھل بڑا پھل رنگین پھل تھوڑا سا پھی کا پھل اس کی ایک ترتیب اور ایک لحاظ اور انداز ہوتا ہے جو وہ اپنے پھلوں کو سجاتا ہے اس نے وہ لگا رکھی ہے شاگلت گیا اوپر کا پھل نیچے اور نیچے کا پھل اوپر دائیں کا بائیں اور بائیں کا دائیں کر دیا سارے ٹوکرے کی ترتیب بگاڑ دی اور ہر امرود کو دائیں بائیں ہلاتے ہلاتے کہتا ہے مقصود بھی ذات کم اور غیر مقصود بھی ذات سائد ہے پرابر یہ کہتے جاتا ہے اور ٹوکرے کو بگاڑتا جاتا ہے پورا ٹوکرا بگاڑنے کے بعد میں چھلا امرود والے نے کہا کیا ہوا کہ مقصود بھی ذات کم اور غیر مقصود بھی ذات سائد امرود والے نے ایک تھپڑ مارا ادھر سے اور ایک تھپڑ مارا ادھر سے کہنے لگا ایک تو امرود نہیں خریدے اور پھر میرا نام بگاڑتا ہے میرا نام مقصود بھی ذات تھو لئے ہی میرا نام تو مقصود ہے خالی ایک کی فاق سے امرود والے کا نام مقصود تھا کہا ایک تو ٹوکرا بگاڑا اور دوسرے میرا نام بگاڑا لہذا دو تھپڑ مارے اور دھگا دیا وہ روتا ہوا استاد کے پاس آیا استاد نے پوچھا بیٹا روتے کیوں ہو امرود کہاں ہیں کہا استاد صاحب بازار گیا امرود تلاش کیے ٹوکرے کو ایسے دیکھا میں ایسے دیکھا رونے کی کیا بات ہے کہ جب میں نے پورا ٹوکرا دیکھ لیا امرود والے نے دو تھپڑ مارے اور کہنے لگا کہ مقصود بزراز میرا نام تھوڑا ہی ہے میرا نام تو مقصود ہے خالی استاد صاحب نے فرمایا مختصر دوبارہ سے پڑھو کیا فرمایا میں نے تم سے امرود نہیں مانگانے تھے بلکہ مجھے مختصر المعانی کا اجرا کرانا تھا اجرا تمہارا صحیح نہیں ہے مختصر کو دوبارہ پڑھو اس واقعے کا مقصد میرے اکابرین بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے اور میرے اکابرین بیٹھے ہیں اور آپ کی سمجھ رہے ہوں گے پڑھو کے سامنے لب گشائی نہیں کرنی چاہیے یہ بڑی فہوش بے عدبی ہے بڑی فہوش بے عدبی ہے اللہ کے گھر کا احترام کریں مجلس کا احترام کریں اور مجھے اخیر میں ایک واقعہ ذرا سا یہ یاد آیا میرے مشفق میرے مربی میرے مرشد میرے استاد اور میرے شیخ حضرت فقیح الامت مفتی مظفر حسین صاحب نوبر اللہ مرقضہ ہو ان سے میرا سن سلائے سلوک تے ہوا حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نوبر اللہ مرقضہ ہو جب بخاری شریف کا آخری سبق پڑھا رہے تھے اس کے بعد حضرت ناظم صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھانے کا بازابتہ وقت نہیں میسر آیا علالت کی بنا آپ زیادہ کمزور ہو گئے تھے بہت سے اقابر علماء بڑی چوٹی کے علماء اور یہ سمجھئے کہ مظاہر علوم کی شورہ کے ممبران وہاں بیٹھے اور ہر شخص آتا حضرت کی تعریف کرتا حضرت کی تعریف کرتا حضرت کا جب نمبر آیا آخری حدیث پاک پڑھانے کا حضرت نے ایسی قیم کی بات ارشاد فرمائی کہ ہم زندگی کے اخیر تک اپنے دل کے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں اپنی زندگی کو اس راہ پر ڈال سکتے ہیں حضرت نے یوں فرمایا بھئی یہ کہنا یہ ایسے تھے یہ ایسے تھے یہ ویسے تھے اس کو کہنے سے کیا فائدہ ملا کیا ملا یوں فرمایا تمثیلاً ایک واقعہ بیان فرمایا کہ شام کے وقت آپ جنگل میں جائیں گرمی کا زمانہ ہو تو ایک گیدڑ بولتا ہے پیدر امن سلطان بود میرا باپ پادشاہ تھا تو جب ایک گیدڑ کہتا ہے میرا باپ پادشاہ تھا بہت سے گیدڑ اس کے بولنے کے بعد کہتے ہیں تھراشے مراشے تھراشے مراشے تھراشے مراشے تجھے کیا مجھے کیا اپنی حقیقت پر غور کرو اگر ایک کتہ دیکھ لے تو جنگل کے جنگل بھاگ کر کے تیہ کر دیں گے تو عزیزہ نگرامی حضرت تاری صاحب کی شخصیت واقعیتاً نافراموش ہے حضرت تاری صاحب کی زندگی واقعیتاً قابل قدر ہے اور جہاں قابل قدر ہے وہاں قابل مشعل راہ بھی ہیں کہ ہم جہاں بیان کر رہے ہیں ہم جہاں سن رہے ہیں ہمیں وہ انداز ہمیں وہ سلیقہ ہمیں وہ جد و جہد ہمیں وہ قربانیا اپنی زندگی میں شامل کرنی شاہیے ہر جانے والا رہنے والے کے لئے سبق ہوا کرتا ہے موت بھی سبق ہے زندگی بھی سبق ہے قول بھی سبق ہے اور فعل بھی سبق ہے جانے والا رہنے والوں کو سبق دے کر کے جا رہا ہے اور یہ بتا کر کے جا رہا مجھے اتنی زندگی ملی میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا حتیٰ کے بعد میں رہنے والے خود مقر ہوتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں بڑی عقیبت و محبت سے اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن جہاں اظہار کرتے ہیں وہاں اس کو دل میں بھی گتار لینا چاہیے بات غلط ہے کہ صحیح ہے ہم ساری زندگی یہ کہتے رہے ایسے تھے ویسے تھے یہ تھے وہ تھے میرے بزرگوں کو بات صحیح ہے اچھی ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے ایک حق کا اظہار کیا لیکن اگر آپ کی زبان اس حق کے اظہار کے لیے مجبور اور مسیر ہے تو اس سے زیادہ اظہار یعنی اظہار کریں اس سے زیادہ اس بات کی آپ کی زبان اور آپ کا دل کا ارادہ اس بات پر آپ کو مجبور کر دیں کہ میں اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں ورنہ تو پھر ہمارے لیے وہ ہے قرآن کریم صاحب فرماتا ہے کہتے رہے سمجھاتے رہے بتاتے رہے ہماری زندگی اس راہ سے مختلف اگر ہو جائے ہمارا کہنا بلکل بیکار ہے اور قرآن اس قائل کو کہتا ہے کہ تو بہت برا ہے تو بہت برا ہے کیوں تیری زبان جس چیز کو بیان کر رہی ہے وہ عمل تیری زندگی میں نہیں ہے یہ چند باتیں تھی میرے بزرگوں کہنے کے لیے تو بہت کچھ تھا مگر قیمتی حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں سب لوگ یہاں آئے میں سب کا بہت بہت دل کے تہے دل سے میں ممنون و مشکور ہوں کہ اپنی مصروفیات کو سب نے چھوڑا اور یہاں آئے اور آخیر میں ایک اظہار حقیقت اور کر دوں اظہار حقیقت اور کر دوں اظہار حقیقت اور کر دوں وہ کیا ہے آپ اگر کہیں تو کر دوں آپ اگر کہیں تو کر دوں آپ نے کہانی کہہ دیا جائے ہمارے اس مجمع کے اندر ہمارے اس مجمع کے اندر میری بائیں جانب ایک شخص ایسا ہے ایک شخص ایسا ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے لیکن میں نے شروع میں کہا میں اظہار حقیقت کر رہا ہوں اظہار حقیقت جن کا نام حاجی تسلیم ہے جب سے ہمارے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے مدرسے کے ارادے سے اس بستی کے اندر قدم رکھا سب سے پہلا استقبال کرنے والا حاجی تسلیم ہے سب سے پہلا استقبال کرنے والا حاجی تسلیم ہے کوئی مجھے کیا کہے مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں بدلہ مجھے خدا سے چاہیے بندوں سے نہیں چاہیے سب سے پہلا استقبال کرنے والا اور شانہ بشانہ ساتھ دینے والا ہر طرح سے ہر طرح سے وہ حاجی تسلیم ہے حاجی تسلیم کی مجھے زندگی وہ بھی یاد ہے کہ ادھار سنوٹ بھی دے رہے ہیں ادھار سریعہ بھی دے رہے ہیں قاری صاحب جو چاہیے لے جاؤ لوحہ اتنا چاہیے قاری صاحب لے جاؤ حاجی جی پیسے نہیں ہیں آ جائیں گے قاری صاحب کوئی بات نہیں تو اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو میں بھی حقیقت کا ادھار کر رہا ہوں کہ حاجی تسلیم نے قدم بقدم ہمارے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا ساتھ بہت دیا ہے اگر کوئی کمی گناتا ہے تو آپ جانیے کمی گنانے والا اچھا ہے یا خوبی گنانے والا اچھا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ رہے ہیں اگر کمی ہے تو میں خوبی بھی بیان کر رہا ہوں اگر کسی نے سمی کا ادھار اشارتاں کنایتاں حقیقتاں کیا ہے تو میں بھی حقیقتاں ادھار کر رہا ہوں کہ حاجی تسلیم یہاں کا معابین اول ہے معابین اول ہے اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں انہیں اور ان سے زیادہ ان کے والدین کو عجر عظیم عطا فرما دے اللہ تعالیٰ انہیں عجر عظیم عطا فرما دے میرے بزرگو یہاں سے آپ جائیں اپنے دل کو پاک ساس بنا کر کے جائیں بلکل پاک ساس جو اللہ کا گھر گندگی کو دور کرنے کے لیے ہے اور اگر اللہ کے گھر سے گندگی لے کر کچھ لے گئے تو سمجھ لینا ہم نے گھر میں اللہ کے گھر میں آنے کے مقصد کو فوت کر دیا کپڑا گندہ ہو جاتا ہے مشین میں اسے یہ ڈالا جاتا تاکہ صاف ہو جائے اور اگر مشین سے کپڑا گندہ ہی نکل کر کے آئے تو بولو مشین کو گندہ بتایا جائے گا کہ نہیں بتایا جائے گا اور میرے بزرگ کو یہ تو اللہ کا گھر ہے اسے کو گندہ بتایا ہی نہیں جا سکتا لہذا یہاں سے گندگی لے جانے والے ہی کو گندہ بتایا جائے گا کہ یہاں سے گندگی لے کر گیا کیوں یہ مجلس آپ یہاں آئے میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ نے اپنی زندگی کا تین کی وقت اللہ کے گھر میں ہمارے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت کے قربان کیا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالی دارین میں آپ کو اپنی شایان شان اس کا بہتر بدل عجر عظیمتہ فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خید الجزا حضرت اعوانا حضرت اردس مولانا محمد احجاز صاحب دامترہ قاتل کی محبول گفتگو بڑی چامد گفتگو جس سے حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ کی خدمات چلیلہ کا اظہار ہوتا ہے دعا گوہیں اللہ تبارک وطالعہ حضرت علیہ الرحمہ کی مغفرت فرمائیں آئیے سامین آج کے از پرو جرام کے سرپرست محترم ہم سب کے قائد عظم حضرت اردس حضرت مولانا محمد اسلم صاحب زامت برکاتو ہم ناظم مدرسہ انوار اللہ محلہ پتھان پورا نجیب آباد حضرت سے گزارش گزار ہوں کہ آپ بھی تشریف لاکر اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں الحمدللہ وقفا وصلابون علیہ عبادہ اللذی مستفع ام آباد محترم کافی دیر سے یہ تازیتی اجلاس حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے تازیت میں چل رہا ہے اور بہت سے حضرات نے اظہار خیال کیا جس سے قاری صاحب کی زندگی کے مختلف کوشش سامنے آئے ہیں حضرت قاری صاحب سے میرا تعلق بھی بڑا طویل رہا ہے ملاقاتیں رہی ہیں جلسوں کے اندر بھی برابر ان کا میرا ساتھ رہتا تھا اور کبھی کبھی وہ تشریف بھی لے آتے تھے میں بھی یہاں آتا تھا کہیں جلسے کا پروگرام ہوا حضرت قاری صاحب یہاں لیا ہے یہ قاری مرکوب صاحب لے آئے ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جلسے سے میں اور وہ ساتھ فارغ ہوئے یہاں سے گزر رہے تھے تو اندر لے آئے اور ادھر سے لائے اور آگر فرمایا کہ میں مسجد کیلئے جگہ خریدی ہے اس کو جرہ دیکھ لئے گئے یہاں میں آیا میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے تو یہاں درخت کھڑے ہوئے تھے غالباً لپٹس کے تو ان کے درمیان میں کھڑے ہوئے فرمایا کہ نرسی دعا کرا دیئے جگہ مسجد کے لئے بہرحال یہ ان کے اخلاص اور محبت کی بات تھی کہ وہ ہر ایک سے تعلق رکھتے تھے خوشمزاجی ان کے اندر تھی رہی ان کی اوصافے حمیدہ اور زندگی وہ آپ کے سامنے ہیں ان کی خدمات آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کچھ مقصوص کاموں کے لئے پیدا کرتا ہے ان میں سے ایک قاری صاحب بھی ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کریم کی خدمت کے لئے قبول فرمایا اور قاری صاحب نے الحمدللہ بڑے مضبوط انجاز میں اس خدمت کو انجام دیا جس کے تمام شادرد ان کے ہمارے سامنے ہیں اور جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں جو ان کے لئے صدقہ جاریہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقصوص فرمائے ان کے سیئیات تقصیرات کو معاف فرمائے جنہید الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے آخیر میں میں ان کے صاحب زیادہ گان یا بھائی بسماندہ گان بھتیجے جو کچھ ہیں ان سے ان سے تاجیت مصمونا پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور دین کی خدمت کے لئے سب کو قبول فرمائے جزاک اللہ خیر الجزا اب ہم اخیر میں حضرت صدر محترم سے درخواست کریں گے قبل اس کے ایک مرتبہ پھر ہم شکریہ دا کر لے اس ادارے میں آج کے اس تازیتی اجلاس کو منعقد کرنے والے ان حضرات کا جنہوں نے اس قرحن کو محسوس کیا اس ذمہ داری کو محسوس کیا اس میں دار القرآن مدرسہ ابن مسعود کے اسطاف اساتذہ اور ذمہ داران معاونین متوصلین محبین ہیں ان تمام حضرات کا شکریہ دا کیا جاتا ہے اخیر میں درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اور ہم کسی بھی کار خیر کے لیے کار خیر کے لیے آپ اور ہم اس کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں ہماری طرف سے اس کے اندر کسی بھی طرح کی کمی کجی اس کو نامکمل کرنے اس کے ان ہدام میں اگر ہمارا ذرہ برابر بھی ہاتھ رہا چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ عمل سے ہو تو باقیتا یہ ہمارے لیے نجات کا باعث لہو ہوگا اس لیے حضرت اقدس حضرت محمد اعجاز صاحب دامت برکاتو ہم نے وہ شاندار گفتگو فرمائی جو آپ نے مقتصر علمانی کا ایک لفظ استعمال کیا ایک جملہ استعمال کیا مقتصر حال تو اس نے مقتصر حال کے مطابق وہاں پر اپنا انتصاب نہیں کیا لیکن حضرت اعوال دامت برکاتو ہم نے آج کے اس پرگرام میں مقتصر حال کے مطابق دامت برکاتو فرمائی ہیں حضرت علیہ الرحمت کے شاگردوں کی بالخصوص ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بالخصوص اور تمام حضرات بالعموم حضرت کی اس امانت میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ رب زلجلال اس امانت کو بارگاہ میں قبول فرمائے اور روز عفض و ترقی کا باعث بنائیں اب میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں یا لگ بات کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں یا لگ بات کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے لیتا ہے ان کا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں اس سے میری مراد ہیں قوم و ملت کے خادم ہم سب کے نقتدہ حضرت اغدس حضرت مولانا مختی محمد اویس اکرم صاحب دامت برکاتو ہم امام و خطیب جامعہ مزید نگینہ وہ صدر جنت علماء زلہ بجنور وہ نائب صدر جنت علماء اتر پردیش حضرت اوالہ سے گزارش گزار ہوں کہ اپنی مختصر جانے وقتدوں کے بعد آپ اپنی دعا پر آج کے سفر و گرام کا اختتان فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعود من اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر صدق اللہ العظیم محترم علماء اکرام معزدین آج ہم لوگ یہاں حضرت فاری محمد عفضال صاحب علیہ الرحمہ کے تازیت کے سلسلے میں جمع ہیں اور آج تیسرا دن ہے تازیت مسنونہ بھی تین دن کے اندر اندر کرنا ثابت ہے اسی اعتبار سے یہاں مدارس مدرسے کے ذمہ داران نے یہ تازیتی پروگرام رکھا اور ہم لوگوں کو مدوق دیا ہم بھی اپنے کام آگے پیچھے کر کے یہاں آلی صاحب کی محبت میں تشریف دائیں آپ سب حضرات آلی صاحب کی محبت میں تشریف فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائیں بہت سارے ان کے احوال ان کی خصوصیات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں تازیت مسنونہ میں جیسا کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کی اچھائیوں کو بیان کرو ان کی نیکیوں کو بیان کرو اور عام طریقے بلدی ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی چلا گیا تو اب اس کی اچھائیے جو ہے وہ بیان کیا تازیت مسنونہ کے پروگرام میں کوئی ایسی بات بیان کرنا جو اس پروگرام کے مناصر نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہمارے ان کے برادر حدیث اور انہائجاز صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی یہ بہت اچھا ہوا تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندکہ اگر کوئی ایسی بات آئی ہو تو وہ دور ہو جائے بڑا اچھا موقع ہے ہم اس بجارے میں موجود ہیں جو حضر صاحب کی دین میری میں بارہا کاری صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں یہاں بھی آنا جانا رہا ہے اس ادارے سے پہلے جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اس کا دعلم مجھے نہیں لیکن جب یہاں یہ ادارہ قائم ہوا اور اس ادارہ قائم ہونے کے بعد جو انہوں نے قرآن کریم کی خدمت انجام دی ہے وہ قابل قدر ہے اور بہت کم وقت میں اس ادارے نے وہ شہرت حاصل کی کہ بڑے بڑے دور دراز سے طلبہ ہنش کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے یہاں آتے ہیں بہت کم وقت میں یہ ادارہ پورے زلے میں مشہور اور معروف ہو گیا یہ ان کی محنت اور محنت کے ساتھ ساتھ اخلاص تھا جس کام میں اخلاص ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں بہت جلد مقبول ہو جاتا ہے ادارے تو اور بھی ہیں اور کھلتے ہیں کھلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سب کو دریا سب کو پامیابی سے ہم کنار فرمائے لیکن اس ادارے نے بہت کم وقت میں جو نام اور جو شہرت حاصل کی ہے وہ حضرت قاری صاحب کی محنت جد و جہد اور ان کا اخلاص تھا اور قاری صاحب میں اخلاقیات بہت زیادہ تھا آجی اور انکساری اپنے بڑوں کا احترام کرنا بڑوں کا عزاز کرنا ہم جب بھی یہاں آگئے یا قاری صاحب کے کہیں ملاقات ہو گئی کہیں جلسے میں آنے جانے میں تو بیچارے بہت زیادہ عدد وہ احترام سے پیش آتے تھے حالانکہ ہم عمر ہوں گے لگتوں کے مرابر سرابر ہوگی کتنے مرابر ہوں گے چو سٹ سال ہاں تو ہم سے دو چار سال بڑے تھے اللہ تعالیٰ ان کی جو خدمات ہیں قرآن کریم سے مطالب تو پوری ہمیں یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی مغفرت تو ہو چکی اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے آخرت میں آلہ علیہیر میں جگہ آتا فرما دے اور یہ ادارہ جس کو وہ چھوڑ کر گئے ادارہ میں حالات آتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو سب جگہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنگنی راچوگنی ترقی عطا فرمائے اور حضرت قاری صاحب کا نعمل بدل عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نعمل بدل عطا فرما دے تاکہ جو سنسلہ یہاں چند رہا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک چلتا رہے اور حضرت قاری صاحب کے لیے یہ ادارہ صدقہ جاریہ بنا رہے اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہیں اور دعا کے ساتھ ساتھ جد و جہد بھی کرنی کوشش بھی کرنی ہے کہیں اگر ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں لیکن ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ دارہ جو ہے مزید ترقیات کے منادر حضرت قاری صاحب ہم بھی جس کا وقت آگا چلے جائے گی موت کا وقت مقرر ہے اس میں کوئی محلت نہیں ہے جیسے کہ میں نے قرآن کریم کے آیت پڑھی دی انہا جلاللہ اذا جالا یو اخر جب وقت آتا ہے تو اس میں کوئی محلت نہیں ہے آدمی کسی بھی حال میں ہوں اور ہم سب کا ہمارا یقین ہیں تو موت بلحق ہے اس کا وقت مقرر ہے لیکن پھر بھی کسی کے جانے پر ادھار افسوس ہم لوگ کرتے ہیں تو ادھار افسوس جو ہے وہ موت پر نہیں ہوتا موت تو مقدر ہے محقق ہے سب جانتے ہیں ایک وقت ہے جانا ہے لیکن جانے والے کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں جانے والے سے جو تعلق ہوتا ہے اوصاف کی بنیاد پر اس تعلق کی بنیاد پر ادھار افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دوست چلا گیا ہمارا بھائی چلا گیا ہمارا مربی چلا گیا تو حضرت قاری صاحب میں تو بڑی خوشیات تھی اللہ تعالیٰ وہ خوشیات ہمارے اندر پر عطا فرمائی تو اس لیے آج یہاں جو مدرسے کے دن میں داران ہیں خوشیاتاً حضرت قاری صاحب میں جو بھائی ہیں میں اپنی طرف سے اور پورے اس اجلاس کی طرف سے مولانا اجازہ صاحب کے خدمت میں تازیت مصرونہ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پرگرام کو قبول فرمائے اور اسی دیارے کو دنگنگ نیرچوننگ ترقی عطا فرمائے اسی کے ساتھ سادھ ابھی قریب میں حاصل پیش آیا ہے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب نوری کے جوان سال صاحب زادے مولانا سادان جامی ان کا اچانک انسکال ہوا ان کے لئے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مخفلت فرمائے ان کا دلجات فرمائے اللہم لگا حمد لگا شکر اللہم صل على سینا مولانا محمد وعلا آل سینا مولانا محمد وبرک وسلم اللہم انا نسألك اللہم انا نسألك العفو والعافیت بالدنیا والآخرة توفنا مسلمین والحمنا بالصالحین ویل خدایہ ولمحبونین اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذر اعدائك واليهود والنصارى والمشركین اللہم اخذر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان الْأَحْيَائِ مِنْهُمْ وَلَمْوَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ الْآلَهُ الْعَالَمِينَ آج یہ مجلس جہورت قاری محمد افضال صاحب کی تازیت کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے یہاں ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے حضرت قاری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اللہ ان کے اللہ العالمین انہیں نے قرآن کریم کے خدمت انجام دی ہے اور بڑی تعداد میں ان کے شاگر یہاں موجود ہیں اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ العالمین اس ادارے کے اندر انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا اور اس ادارے کو ترقیات کی منادل تک پہنچایا اللہ العالمین اس ادارے کو بھی دم دمونی راچونی ترقیات فرمائے اور حضرت قاری صاحب کا نعمل بدل آتا فرمائے یہ ادارہ تھا قیامت قرآن کریم کے خدمت انجام دیتا رہے تاکہ حضرت قاری صاحب کو اتا قیامت اس کا سواب جو ہے وہ ملتا رہے اللہ العالمین اس کے علاوہ جو بھی ہمارے عزاق ربا ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی محفرت فرمائے سب کے دلائجات کو بلند فرمائے یا اللہ اس مذہبے میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے دلوں میں جو مقاسد ہیں اور کچھ خاص مقاسد ہیں اللہ العالمین سب کے جائز مقاسد کو پورا فرمائے سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے یا اللہ عحمد جو بیمار ہم کو شفاة پرمائے جو پریشان حالم کی پریشانی کو دور فرمائے پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرمائے مدارس تمام مساجد تمام دینی درازناہوں کے قفادت فرمائے اللہ علیہ السلام آج جو دنیا میں حالات ہیں خصوصاً مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں اور خاص طریق پر ہمارے اس ملک میں جو حالات چل رہے اللہ علیہ السلام تمام مسلمانوں کی جان و مال کی رزت عبروں کی ایمان کے حفاظت فرمائے اللہ ہمیں اس ملک میں ایمان اور اسلام کے ساتھ رودے نماز کے ساتھ زندگی گزارنے والا پر ہر قسم کی جو حالات آ رہے ہیں علیہ العالمین مسلمانوں کو اس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے اللہ ان کے اندر حمد اور جرت عطا فرمائے کہ وہ اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حفاظت کر سکیں اپنے مدارس اور دینی درستگاہوں کے حفاظت کر سکیں اللہ العالمین اپنا فضل و کرم سے یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو جو اس مجمع کے اندر موجود ہیں جو دعائیں ہم نے کی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں بہت ساری جو ہمارے ذہن میں نہیں یاد یہ رہ جاتی ہیں اللہ العالمین ہمارے تمام دعاؤں کو خبول اللہ ربنا تقبل منلہ انکہ انتا咱میال علیم وطبع علینا انکہ انت 아주 رحیم صل اللہ اللہ تعالی علی حرفی محمد وآلی واصحاب ڈیمائی ورحمت ایک پھ Led Leder plays $